یہ وہی ریزولوشن ہے جو پچیس جون ٹوانٹی ٹوانٹی فور کو پاس ہوا ہے وہ جھارجیا سے میکارمک کانگرس میں نے پریزنٹ کر دیا تھا ایک سو تین کانگرس میں ممبران صاحبان نے اس کو کو سپانسر کیا تھا جس وقت ووٹ کے لیے پٹ ہوا تری ہنڈرین سکسٹی سیون تری ہنڈرین سکسٹی ایٹ تین سو سکسٹی ایٹ اردو میں جو بھی تری ہنڈرین سکسٹی ایٹ تین سو اٹھ سٹ تین سو اٹھ سو ممبران نے اس کے حق میں دیا سارے ڈیموکریٹس نے اس میں حق میں دیا اور ساتھ کے علاوہ سارے ریپبلکن نے اس کے حق میں دیا اسی طرح نائنٹی ایٹ پرسن پٹ کے ساتھ وہ ریزولوشن اپرو ہوا ہے میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں میں انفارمشن مینسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں میں لاو مینسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ہسٹری میں ایک ریزولوشن دکھائے کہ کسی ملک کے ایک ایوان نے کبھی بھی کسی ایوان کے خلاف ریزلوشن پاس کیا ہو امریکہ میں سپریشن آپ پاور ہے جوریشریہ الگ ہے لیجسلیچرہ الگ ہے حکومت ایگزیکٹیو جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ الگ ہے یہ ریزلوشن پاس کی ہے یو ایس ہاؤس اپ ریپریزنٹیو نے اس کو کسی صورت میں گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں کیا سکتے جب کبھی انٹرفیرنس ہوگی یو ایس حکومت کی طرف سے ہم ہولی سولی اس کو کنڈم کریں گے بڑھ میں حکومت کو چیلنج کر کے کہتا ہو مجھے فقط ایک ریزلوشن ایسا بتائیں کہ کبھی کسی ایک ایوان کے لیجسلیشن کے خلاف یا ریزلوشن کے خلاف کسی حکومت نے ریزلوشن سپانسر کر کے اپنے اس امبلی سے پاس کروایا ہو نہ آپ نے فیکس ڈینائی کیے نہ آپ نے کسی کو فیکس کیا ہے نہ آپ نے اس بات کا کیا ہے کہ کیوں کرنا ہو امریکہ نے ہاؤس اپ ریپریزنٹیٹو کے 368 ممبران یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہو ان کی انویسٹیگیشن انکواری جو کہ آلڑی ہو رہی ہے اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ انکواری ہوگی تو الیکشن کمیشن ہی نہیں کرنا ہے الیکشن کمیشن ہی نہیں کرنا ہے اسی سے تو آپ انکواری نہیں کروانا چاہتے آج جو آپ نے لاؤ پاس کیا اس لاؤ میں آپ نے کیوں کر امنمنٹ کی لاؤ یہی تھا کہ ہائی کورٹ کے سرونگ ججز اس کی انکواری کریں گے ان کے ابجکشن کو دیکھیں گے آج آپ نے اس میں ترمیم کر لی ہے کہ نہیں ریٹائر جج صاحبان وہ اس میں بھی ٹائبونل میں ہو سکتے ہیں تو آخر آپ کو یہ پردداری کس چیز کی ہے اس لئے ہم اس کے پروسس کی اس کے غجلت میں آگے پریزنٹ کرنی کی یہ لاؤ جو اس نے آج پاس کروایا الیکشن ایکٹ کی اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اس عملی کے رول جو آج انہوں نے سسپنڈ کی ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں انہوں نے بجٹ سیشن میں ایک سپلیمنٹی ایجنڈا لا کے بجٹ سیکشن کو بھی آج کٹ کر کے ہمارے ابجکشنز کو کٹ کر کے کیا اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت کے روح کے منافی ہے سوری جی پلیز صرف دو منٹ کے مختصر میں نے بات کرنی ہے کہ یہ جو خواجہ آصف ڈیفنس منسٹرنڈ سٹیٹمنٹ دی آنستان کی رئیے کہ وہ وہاں جا کے سٹرائک کریں گے آپ میڈیا کی مہربانی میں ہمیشہ آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں پارلیمان میں ہماری بات بیپ کی جاتی ہے یہ ہمیں فلور نہیں دیا جاتا آپ ہماری بات کروڑوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ بڑی سنسٹیو بات ہے یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک ہی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے اور کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا یہ بہت بڑی پولیٹیکل میجر شفت ہے پولیسی کی جس سے عوام کو نہیں بتایا جا رہا جس سے پوزیشن کو نہیں بتایا جا رہا حضرت آپ براہ راس مناظر دیکھتے تھے پیٹیا کے راہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو ابھی جاری ہے اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ آج جو قرارداد ایوان میں منظور کی گئی ہے ہم اس کے مضمت کرتے ہیں اور اس قرارداد کے بالکل خلاف ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے عوام کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے کہ یہ دشتگرد ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے کوئی ایویلیشن ہونے چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت سیاست کرنے کے قابل نہیں ہے یہ ایوان میں آنے کے قابل نہیں ہے آخری بات کرنا چاہتی ہوں کل اس کا عدد کیس کا ایک فیصل نہیں کیا گیا میرا پہلے سٹیٹمنٹ پاکستان کی تمام خواتین کی طرف سے صرف اس کے نہیں کہ میں اس وقت پی ٹی آئی کو یا ایس آئی سی کو یا پھر چونکہ میں پاکستان تیریک انصاف یا امران خان کے ساتھ خاتون کیونکہ میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں میں خواتین میں جاتی ہوں اور میرا اپنا ووٹ بینک پرائم منسٹر امران خان کے وجہ سے خواتین کا ہے میرا ووٹ بینک اور سپورٹ خواتین کی ہے چاہے وہ خاتون جو ہے وہ کوئی جوت کرتی ہو سب نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے بشرا بی بی کو کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے تمام خواتین کی پاکستان کے خواتین کی یہ تضلیل ہوئی ہے کہ آپ کسی خواتین خواتین ادت کے اندر یہ غلازت والا کیس کرے دیا ہے تو یہ کون سے قانون کے اندر ہے کہ آپ ان کو نکاح کے کیس کے اندر آپ دشگردی کے ڈیت سیل کے اندر رکھیں یہ تضلیل حقوق کی خلاص برزی ہے آج آپ نے امران خان کا مقابلہ نہ کر کے ان کی سیاسی اس کے اوپر آپ نہیں مقابلہ کر سکتے تو آپ نے ذاتی زندگی کے اوپر قدغن لگائی ہے کل کو کوئی بھی کاظب شخص کل کوئی بھی جھوٹا شخص اپنے کسی جس کے ساتھ ان کی ڈائیورس ہوئی ہے کسی خاتون کے اوپر سوال کھڑا کر دے گا تو تمام پاکستان کے خواتین اس بات سے افرینڈ ہوئی ہیں تمام بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہیں فاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفنس جاری ہے اور ابھی زرطاج گل میڈیا سے بات کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز جو عدت نے کہا کہ اس کا فیصلہ دیا گیا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور تمام ملک کی خواتین بشرا بی بی کے ساتھ موجود ہیں یہ بشرا بی بی کے ساتھ نہیں بلکہ تمام خواتین کی توہین کی گئے ہیں حدم برداشت کی ایک واضح بے شرم قسم کی ایک ڈسپلی ہوا ہے پنجاب میں جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک ایمن خان بھچر صاحب جنہوں نے لیڈ کیا احتجاج کو دیورنگ دی چیف منسل سپیچ ان سے تمام مراعات واپس لے لی گئی ان کے آفیس کا پورا سٹاف واپس لے لی گیا پنجاب میں ان کی گاڑی واپس لے لی گئی اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی ہمارے جن ایم پی ایز نے احتجاج کیا ان میں ہمارے پندرہ گیارہ سے پندرہ لوگوں کو میرے پکر آیا ہے ان کو اگلے پندرہ دن کے لیے سسپنٹ کیا گیا ہے اور اسمبلی پرمیسز میں داخلی کے لیے روکا گیا ہے ایک طرف تو یہاں ایک طرف تو یہاں آکے وزیراعظم جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈرز کو کوئی مذاکرات کی بات کرتے ہیں یونائٹ ہونے کی بات کرتے ہیں ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں کے اندر زنگی گزارے ہیں کہ عام ورکر کی زنگی کے بارے میں تو میں آپ کو کیا کہوں عام ووٹر اور ورکر کے ساتھ تو جو حشر ہو رہا ہے وہ بتانے کا نہیں ہے روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یہاں اتنے ہائی ایس فورم میں اسمبلی کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر کی گفتگو ورداشت نہیں کر سکے ایم پی ایز جس میں رانہ شہباز جس میں شیخ امتیاج جس میں اسامہ گجر جس میں میاں آتف یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ اگلے پدرہ دن کے لیے اسمبلی پرمیسلز میں نہیں آسکتے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور آج کے اس ایکٹ نے چیف منسٹر کا وہ جو ایک چہرہ ہے وہ سب کے سامنے جو ہم بار بار بے نکاب کرتے رہے ہیں وہ آج بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا ہے اس پستائیت سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں یہ زاد رکھیے گا کہ کیا ایک گاڑی واپس لے لینے سے کیا اسٹاف واپس لے لینے سے آپ امران خان کے چانے والوں کی آواز آپ ہی روک سکتے ہیں جنہوں نے روپوشیوں کے اندر الیکشن لڑے ہیں جنہوں نے بغیر جلسوں کے الیکشن لڑے ہیں جنہوں نے بغیر کیمپین کے اسمبلی کی رکھتے ہیں آپ یہ چیزیں واپس لے لیں گے تو وہ امران خان کے حق میں بات کرنا بند کر دیں گے ایسے نہیں ہوگا ایسے نکلے گا کہ ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا میں بس یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں اور ایک جملہ بریٹش ہائی کمیشنر سے لے کے امریکن کانگریس تک میں اس فسائی حکومت سے پوچھتا ہوں کس کس تک رکھو گے یہ جیڑا فراوڈ اور ڈاکہ دوسری ماریا جے تو انہوں لگ پتا جائے گا ایک ایک بچہ دنیا میں کہے گا کہ تم فراوڈ ہو تم جالی ہو اور تم یہ آنے گا پونٹ سر پونٹ سر پونٹ سر پونٹ سر پونٹ سر پی ٹی اے کے رہنماوں کی پریس کانفرنس جاری ہے اور اس دوران ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز جو عبدت نے کہا کہ اس کا فیصلہ دیا گیا ہے اس کی بھی مزمد کی جاتی ہے اور آج جو ایوان کے اندر قرارداد منظور کی گئی ہے اس کی بھی پرزور مضامت کرتے ہیں بہت اچھا پہلی بات یہ ہے کہ دیفنس منسٹر فارم فارٹی سو کالڈ دیفنس منسٹر یہ جالی دیفنس منسٹر ہے خواج عاصف ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار کے اس کو اوور نائٹ بنایا گیا اسی ازار ووٹوں اسی ازار ووٹوں سے نمبر ایک تو اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے دوسری اہم بات موسیقی